محمد اکرام علی کا محول ہے بلکہ مجلس ہے تو شرما کے نہ بیٹھا کریں شرما کے درود نہ پڑھیں شرما کے نہ علی علی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کھل کے سینے سے زور لگا کے درود پڑھا کریں کیونکہ پڑھنے والے کو پڑھانا ہوتا ہے آپ نے سنانا اتنا فن نہیں جتنا سننا فن ہے تو یہاں آتا وہ ہے جسے زہرہ کلال پسند کر لیں تو چنے ہوئے آتے ہیں تو اگر چنے آکے ایسے بیٹھیں گے کسون گکون تو پھر میرا خیال ہے کہ اس قوم کا کیا ہو لگا جس میں مشکلہ کرتے ہیں آپ تو غیور ساتھی ہیں غیور ماننے والے ہیں مگر مجھے سمجھ نہیں آتی میں ملسوں میں گیا ہوں ماشاءاللہ وہ تو ان کی ابھی پڑھنے والے جملے ادھر ہوتے ہیں تو نعرے داست تو ادھر اتنا ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کو نید آ رہی ہوتی اپنے تھوڑا سا بیدار کیا کریں یہ بہت بڑی عبادت ہے جس میں آپ شامل ہیں کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تب نماز کے ندیق مت جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں ہو اے ہای اگر اپنے آپ کو اتنا نشہ ور کر کے بیٹھے ہو گئے تو ماری عبادت باطل ہو جائے گیا مشاری سے بیٹھنے یہ قیم نماز ہے قرآن کی آتے ہیں جس میں آپ کو جاگہ رکھا کریں ذرا جیسے ہوں گانے لگے فور ہی اپنے آپ کو درود پڑھ کے بلند کیا کریں کیونکہ توجہ آپ کی مرکوز پر ہو پڑھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے بہواز بلند ترسال آباد سلیاء محمد نوحالِ محمد سب نور زہور علیدہ ہے اے دنیا اندھی کوئی نہیں ہے سب نور زہور علیدہ ہے اے دنیا اندھی کوئی نہیں تو نور نو خواب وچ کریں شامل اے دانش مندی کوئی نہیں اور وچ مدان دویر میرا ہون اے پا بندی کوئی نہیں اسا پیر علی نو حق منی آئے اے دو باج بلندی کوئی نہیں